بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمارے چینل میں خوشان دید ناظرین آج آپ کے لئے میں انتہائی خوفناک زن سے نکھیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملیں اس کہانی کا تعلق ایک گاؤں سے ہے جہاں پر ناغ دیوتا کا بہت بڑا مندر ہے یہاں کے زیادہ تر ہندو ناغوں کی پوجہ کرتے ہیں جانوار کوئی سا بھی ہو انسان کو اس وقت تک نقصان نہیں پہنچاتا جب تک اسے خود اپنی جان کا خطرہ نہ ہو خاص طور پر سامپ اس وقت تک نقصان نہیں پہنچاتا جب تک ہم اس پر حملہ نہ کریں یا وہ ہمارے پیر کے نیچے نہ آ جائے اگر سامپ کو راستہ دے دیا جائے تو وہ خود چلا جاتا ہے بہرحال جو کہانی آپ کو سنانے جا رہی ہوں ایک سامپ کی ہے چونکہ یہ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا لوگ اکثر کچھے مٹی کے گھروں میں رہا کرتے تھے ان کا گزر بسر محنت مزدوری کر کے ہوتا تھا یہاں پر ایک مندر تھا جو کچھے مٹی سے بنا ہوا تھا جگے جگے جنگلی جھاڑیاں اور کھنڈ رات تھے ان کھنڈ رات میں سامپو نے گھر بنا رکھے تھے یہاں وہاں وہ انڈے دے تھے شاید آپ کو معلوم نہ ہو مگر میں واضح کرتی ہوں ایک ناگن سو سے زائد انڈے دیتی ہے جب ان میں سے بچے نکلتے ہیں تو وہ سارے بچے کھا جاتی ہے صرف ایک بچہ بچتا ہے ونہ آج دنیا میں انسان سے زیادہ سامپ ہوتے اس مندر کے پجاری ان سامپو کے نگے دھاشت کرتے ان کو کھانے کے ساتھ روز دودھ وغیرہ پیلاتے انہوں نے مندر میں ایک ناگ دیوتا کا بہت بڑا پتلا بنایا ہوا تھا جس کی صبح شام پوجا کی جاتی اماوس کی رات وہ دودھ سے اس پتلے کو نہلاتے پوری رات بین کی دھن پر ناچ ہوتا وہ کہتے یہاں پر ایک دن ناگ اور ناگن انسان کی شکل میں ہمارے دیوتا بن کر آئیں گے بس میں اپنی کہانی شروع کرتے ہوں وہ اماوس کی رات تھی سردی بہت زور پکڑ رہی تھی اور چرن پر ان سردی سے بچنے کے لیے پناہ کی تلاش میں ادھر ادھر گھوم رہے تھے اندھیرہ ہونے سے پہلے وہ اپنے اپنے گھروندوں اور پناہ گاہ تک جانا چاہتے تھے یہی انسانوں کا بھی حال تھا سب لوگ جل سے جل گھر کی طرف دور لگا رہے تھے کیونکہ سردی کے ساتھ ساتھ بارش کے بھی امکانات تھے ایسے میں ہمنا اپنی دونوں بچیوں کے ساتھ گھر میں داخل ہوئے ہمنا کا شاہر مر چکا تھا اس کی بچیاں چھوٹی تھی اور وہ مٹی کے کھلونے بنا کر بیچا کرتی تھی جو پیسے ملتے ان سے گزر بسر کرتی کچھا پک کا گھر تھا اچھے وقت میں اس نے ایک گائے چند بکریاں مرگیاں اپنے گھر میں پالی ہوئی تھی گائے کے دودھ سے گھی مکھن اور دہی مل جاتا دودھ وہ بیچ دیتی اور بکریوں کا دودھ گھر میں کام آ جاتا ایک دو مرگیاں انڈے دیتی تو وہ بھی بچیوں کے کھانے کے کام آتے آج سردی کی وجہ سے بچیاں تھک چکی تھی ہمنا کے تو جوڑ جوڑ میں در تھا اس نے گھر میں داخل ہو کر چراغ چلایا اور چولہ روشن کیا تاکہ بچیوں کو دودھ کرم کر کے دے اسے خود بھی بھوک لگ رہی تھی صبح کی روٹی پڑی تھی اس نے دودھ کے برطن کو اٹھایا مگر برطن خالی تھا ہمنا حیران رہ گئی یہ کیا؟ میں تو برطن میں دودھ رکھ کر گئی تھی بھوک کی وجہ سے وہ ڈپے کی طرف پڑھی جہاں وہ انڈی رکھتی تھی اس نے خود ہی وہاں چار انڈی رکھے تھے مگر آج تو وہ انڈے بھی نہیں تھی وہ بہت پریشان ہوئی اس نے اپنی بیٹیوں سے پوچھا تم نے انڈے دیکھے ہیں؟ انہوں نے کہا اممہ یہاں انڈے تو صبح رکھے تھے دودھ تم نے چھنکے پر رکھا تھا پھر کہاں گیا؟ انڈے تو شاید کوئی چوہا لے گیا پر دودھ خدا چانے کہاں گیا شاید تم نے جاتے چاہتے پی لیا اس نے اپنی بیٹی کو پیار سے پوچھا نہیں اممہ ہم نے نہیں پیا نہیں بیٹیا چھوٹ نہ بولو تم ہی نے پیا ہے اممہ سچ کہہ رہی ہوں ہم تو تمہارے ساتھ گھر سے نکلے تھے ہمنا نے پیاز کی ٹوکری سے ہری مرچ اور ٹاماٹر نکال کر چٹنی بنائے کیونکہ نہ دودھ تھا اور نہ ہی انڈے تھے سردی ہڈیوں کو توڑ کر گھسنا چاہتی تھی ہمنا نے ادرک کا کہوہ بنایا اور بستر کر کے بچیوں کو سونے کا کہا خود لیٹ گئی ابھی اسے لیٹے ہوئے کچھ چند منڈ ہی گزرے تھے کہ اسے محسوس ہوا کوئی چیز ادھر سے ادھر رینگتی ہوئی آ رہی ہے ساتھ ہی اس کے موہ سے عجیب سی آوازیں آ رہی ہیں جیسے کوئی سامپ پھنکارتا ہے اس نے چراغ اٹھا کر بچیوں کے بستر کی طرف دیکھا وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا پھر اس نے اپنے پلنگ کی طرف دیکھا مگر اسے کچھ نظر نہ آیا بہرحال نین تو کانٹو پر بھی آ جاتی ہے صبح تڑکے وہ اٹھی اس نے گائے کا دھور نکالا چولہ چلایا اور گائے بکریوں کو چارہ ڈالا پھر وہ مرگیوں کے ڈربے کی طرف گئی انہیں دانہ ڈال کر اس نے سوچا میں دیکھ لوں کہ انڈے دیئے ہیں تو اٹھا لوں مگر اس نے دیکھا تو مرگیاں ڈری سہمی تھی انڈے نہیں تھے یہی حال اس کی بکریوں کا بھی تھا وہ بھی ڈری ہوئی تھی آخر کیا بات ہے جس سے یہ پریشان ہے اس نے ایدگید نظر ڈالی مگر کچھ بھی نہ دکھائی دیا اس نے بچیوں کو اٹھایا ناشتہ کروایا اور کھلونیں ٹوکرے میں ڈالے دودھ اس نے اپنی ایک بیٹی کو پکڑایا گھر کو تالہ لگا کر یہ لوگ کام کے لیے چل پڑی سردی کافی زیادہ تھی ابر چھایا ہوا تھا اور ڈھوک نام کو نہیں تھی دودھ گروں میں دیکھ کر وہ مندر کے سامنے جادر بچھا کر بیٹھ گئی اور آواز لگانے لگی وہ کھلونیں بیچ رہی تھی چند بچوں نے تو اسے کھلونیں لیے اور پھر سردی کی وجہ سے سنناٹا چھا گیا لگ رہا تھا ابھی بارش آنے والی ہے ہمنا نے کھلونے کا ٹوکرہ سر پر رکھا اور گھر کی راہ پکڑی آج وہ جلد ہی گھر آ گئی اس نے بچیوں سے کہا تم دونوں گھر ساف کرو گھر بہت پھیلا ہوا ہے پھر اس نے کچھ سوچا اور سوکھے گیلے اپلے اٹھا کر باہر لے آئی اس نے گوٹھری کی راہ لی جہاں وہ لکڑیاں اور اپلے اور گھر کا دیگر سامان رکھتی تھی اس نے اپلے زمین پر بچھا دیئے تاکہ سوک جائے سوکھے ہوئے اپلے اٹھائے اور باہر رسوئی کی طرف چل پڑی ابھی وہ رسوئی تک پہنچ نہ پائی تھی کہ اسے مرکیوں اور بکریوں کے شور کی آواز آئی اس نے وہی سے ڈنڈا اٹھایا اور باہر کی طرف لب کی دیکھوں یہ کون ہے جو مرکیوں اور بکریوں کو پریشان کر رہا ہے جب وہ مرکیوں کے ڈربے کی طرف گئی تو اس نے دیکھا ایک بہت لمبا اور موٹا سام تھا جو مرکیوں پر پھنکار رہا تھا ہمنا سام کو دیکھ کر ڈر گئی زور زور سے سرزمین پر مانے لگا ہمنا ڈر گئی کہ شاید وہ ڈس لے مگر وہ ڈربے سے نکل کر سہن میں کنڈلی مار کر بیٹھ گیا ہمنا نے اسے غور سے دیکھا اس کا جسم سام کی طرح تھا مگر وہ پھن یعنی جہرہ ایک معصوم سے بچے کی طرح تھا وہ حسرت سے ہمنا کے طرف دیکھ رہا تھا یوں لگ رہا تھا کہ وہ کھانے کو کچھ مانگ رہا ہے اور اسی کا بچہ ہے اس نے مرکیوں کو ایک طرف سے ہٹایا اور دو انڈے ملنے پر دونوں انڈے ہتھیلی میں رکھے پھر اس نے ایک پیالے میں دودھ میں روٹی ڈالی اور سہن کے بیچ میں رکھ دیا اس کی دونوں بیٹیاں ایک طرف سے ہمی ہوئی یہ منظر دیکھ رہی تھی ہمنا نے انہیں تسلی دی ارے یہ خدا کا آتار ہے بیٹیا ہمیں یہ کچھ نہیں کہے گا مگر اس کی بیٹیاں ڈری سے ہمی تھی ساپ نے اپنا کھانا کھایا اور رینگتا ہوا کوٹھری کی طرف چل دیا کوٹھری کی چھت سرکنڈوں کی تھی وہ وہاں جا کر بیٹھ گیا اپنی لال لال آنکھوں سے ہمنا کی طرف دیکھنے لگا جیسے اس کا شکریہ ادا کر رہا ہو اب ہمنا کا روز کا معمول تھا وہ صبح صویرے کاموں سے فارغ ہو کر اپنی بچیوں کے ناشتے سے پہلے ساپ کی تھالی تیار کر تھی کبھی وہ دیسی گھی کی چوری بنا کر دیتی کبھی دودھ میں روٹی بھگو کر دیتی ساتھ روز ہی ایک انڈا ساپ اپنا بیٹ بھٹا اور کوٹھے میں جا کر بیٹھ جاتا اپنا مرگیاں اس سے ٹڑتی اور نہ ہی بکریاں ایسا لگتا تھا گھر کا ہر فرد اس سے معنوس ہو گیا ہے بچیاں گھر میں صفائی کرتی اور وہ نیچے ہوتا تو وہ اپنا راستہ دے دیتا ادھر سے ادھر کلا بازیاں کھاتا یعنی ان کے ساتھ کھیلتا ہمنا صبح دوپہ شام اسے سوکھی روٹی دیتی کبھی یہ نہیں ہوتا تو وہ اس کے پیالے میں دودھ دیتی وہ رات کی روٹی کھا کر خوش ہو جاتا اس طرح دن گزرتے گئے اب ہمنا بیمار رہنے لگی بیٹیاں جوان ہو گئی تھی ہمنا بچیوں کو لے کر باہر جاتی تو لڑکے دیکھ کر اوچی حرکتیں کرتے اس لیے ہمنا اب کم ہی باہر جاتی تھی کبھی اگر جاتی بھی تو خود ہی باہر جاتی اور جانے سے پہلے کنڈی لگا دیتی نہ جانے کیوں اب وہ جاتے ہوئے سام کو تاقید کرتی ان کی حفاظت کرنا جیسے بھگوان کرتا ہے ہمنا نے اس کا نام کالو رکھا تھا وہ اسے ہمیشہ اسی نام سے پکارتی کالو بھی ہمنا کی آواز پر رینگتا ہو اس کے قدموں میں آ جاتا ایک صبح بہت ہی حب سو رہا تھا گرمی سے جسم پسینے سے شرابور تھا ہمنا نے سوچا گھر میں کچھ بھی نہیں ہے شہر جا کر ایک بکری اور بکرا فروغ کر دیتی ہوں واپسی پر راشن گھر لے آؤں گی جب بھی کوئی برا وقت آتا ہمنا کوئی بکری وغیرہ فروغ کر کے ضرورت پوری کرتی بکریاں دوسرے بچے جنم دے دیتی اور وہ اسی دن کے لیے بڑی حفاظت سے انہیں رکھتی سردی گرمی بارش سے بچاتی وہ جانا چاہتی تھی کہ ایک دم بارش نے زور پکڑ لیا شام ہو گئی رات نے اندھیرے کا لبادہ اوڑ لیا ہمنا کے ساتھ ساتھ صبح سے بچیوں نے بھی کچھ نہ کھایا تھا گھر میں دودھ کی علاوہ اناج کا دانہ نہیں تھا کالو بھی بارش کی وجہ سے ایک طرف کنڈلی مارے بیٹھا تھا ہمنا اٹھی اس نے ایک پیالے کالو کو دودھ دیا اور جو تھوڑا بچہ اپنی بیٹیوں سے کہا بیٹیا یہ پی لو بیٹیوں نے تو پی لیا مگر ہمنا نے دیکھا کالو نے وہ دودھ نہیں پیا بلکہ وہ ہمنا کی طرف حسرت اور یاس سے دیکھ رہا تھا جیسے کہنا چاہتا ہو اماں تو بھی تو بھوکی ہے تیری جان میں اتنی شکتی نہیں کہ تو بھوک برداشت کرے ہمنا نے کالو کو غصے سے دیکھا دودھ کیوں نہیں پیتا کہاں سے تیرے لیے انڈے اور روٹی لاؤں تیرے بڑے نکھرے ہیں تو چل باہر جا مہت چیزیں کھانے کو مل جائیں گی میرا کوئی کمانے والا تھوڑی ہے پتہ نہیں یہ برسات کا بند ہوگی میری بکریاں اور گائے بھی بھوکی ہیں ان کے لیے خاص پھونس بھی نہیں لاتی بھاگوان میں کیا کروں کاش کوئی میرا بیٹا ہی ہوتا جو میری مدد کرتا یہ کہہ کر وہ رونے لگی اس کی بیٹیاں بھی اسے دیکھ کر ڈرنے لگیں یک دم بچھلی چمکی وہ اپنی بیٹیوں کو خود سے لپٹانے لگی اتنی خطرناک بچھلی اس نے کبھی نہیں دیکھی تھی گھبرا کر اس نے کالو کی طرف دیکھا مگر یہ کیا اس نے دیکھا کالو لڑکے کے روپ میں کھڑا اس کی طرف دیکھ کر مسکرا رہا ہے اچھایا تو اس نے دیکھا کالو پھر اسی سام کے روپ میں ہے وہ باہر سہن کی طرف سے دیوار پر رینگتا ہوا باہر کی جانب جا رہا ہے ہمنا اسے چاہتا دیکھتی رہی بادل بہت زور سے گرچ رہے تھے ہمنا نے حمد کی اور اپنی بیٹیوں سے کہا ہمیں بیڑ بکریوں کو کوٹھری میں باننا چاہے وہ بکریوں کو کوٹھری میں باندھ کر کمرے میں آ کر لیٹ گئیں چراغ کی لو بھی دھیمی پڑ رہی تھی شاید چراغ میں بھی تیل ختم تھا صبح ہونے والی تھی مگر بارش کی وجہ سے بہت اندھیرہ تھا ہمنا کی آنکھ لگ گئی اور بچیاں بھی سو گئیں اچانک ہمنا کو سام کے پھنکانے کی آواز آئی وہ سہم گئی اندھیرے میں بچیوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہیے مگر یہ کیا اس نے دیکھا کالو انسان کی شکل میں اس کے سامنے بیٹھا ہے اما یہ لی ہمنا نے دیکھا کالو ایک تھیلے میں کھانے پینے کی چیزیں لیا ہے ہمنا نے تھیلہ کھولا تو اس میں مکھن روٹی مٹھائی انڈے حلوہ ترکاری سب تھا اس نے ہمنا کو اشارے سے سہن میں بلایا ہمنا ڈری سہمی اس کے پیچھے پیچھے چل دی اما میں یہ کچھ گھاس لیا ہوں ہمنا نے دیکھا ہری بھری گھاس کے پتے ایک کپڑے میں گٹھری کی شکل میں تھے تو کون ہے میں تیرا بیٹا ہوں اما پر کسی سے ذکر نہ کرنا مجھے بہت سے سپیرے تلاش کر رہے ہیں وہ مجھے مار دیں گے یا پھر مجھ سے خزانہ مانگیں گے اما میں ایک ناگن اور ناگ کا ثبوت ہوں میری ماں اور باپ کو خزانے کی وجہ سے مار دیا گیا میری ماں نے مجھے کہا تم بھاگ جاؤ اور کہیں دور جا کر پناہ لی لو میں اس پرائے مندر میں آ گیا مگر مجھے یہاں بھی خطرہ محسوس ہوا اچانک میں اس طرف نکل آیا اور اس گھر میں پناہ لی اما تیرا غربت تیرا پیار مجھے خائل کر گیا مجھے ایسا لگا جیسے تو ہی میری ماں ہے تیری بیٹیاں میری بہنیں ہیں میں نہیں چاہتا تھا تیرے سامنے اس روپ میں آؤں مگر مجھے تیرے پیار نے مجبور کر دیا آج سے میں تیرا بیٹا ہوں پر ماں ہر وقت میرا ایک روپ نہیں ہوتا صرف چاند کی پہلی تاریخ یا اماوس کی رات کے علاوہ میں اس روپ میں نہیں ہوں گا آج چاند کی پہلی تاریخ ہے اما تو اپنی بیٹیوں کو کچھ نہ بتانا ورنہ میری چاند کو خطرہ ہو سکتا ہے وہ بچیاں ہیں آج پڑھو اس میں بول دیں گی اما تو وعدہ کر کسی کو کچھ نہیں بتائے گی اچھا اما اب چلتا ہوں صبح ہونے والی ہے بہنیں پوچھیں تو بتا دینا کہ کالو پتا نہیں کہاں سے اٹھا کر لے آیا ہمنا نے اپنی بیٹیوں کو اٹھایا اور ان سے کہا کچھ کھا لو وہ حیران ہو کر کھانا دیکھ رہی تھی اما یہ کون لیا ارے پتا نہیں کالو کہاں سے لیا یہ تھیلہ اٹھا کر لے آیا ہے اس کی دونوں بیٹیاں کالو کو دیکھ کر ہسنے لگیں ارے کالو کے بچے تم تو بڑے ہی لوفر ہو پتا نہیں کس دکان سے کس کا تھیلہ لے آئے انہوں نے کھانا سیر ہو کر کھایا ہمنا نے کالو کی کٹوری میں بھی انڈے رکھے ہلوے کی روٹی اور چوری بنا کر اس کے آگے رکھی کالو بھی خوش تھا بار بار ادھر سے ادھر رینگ تھا اما نے اپنی بیٹیوں کو تاقید کی کہ تم میں سے کسی کو بھی اس بات کا ذکر باہر نہیں کرنا ونہ یہ نہ ہو کہ لوگ اسے پکڑ کر لے جائیں کالو اپنی جگہ پر بیٹھ گیا بارش تھم گئی کالو پھر خاموشی سے باہر چلا گیا شام ہونے سے پہلے وہ واپس آ گیا اس نے ہمنا کے پیروں کے پاس ایک تھیلی مو سے نکال کر دی ہمنا نے تھیلی کھولی اس میں چند سکے تھے جس سے گھر کا اچھا خاص سامان آ سکتا تھا ہمنا نے اللہ کا شکر ادا کیا کالو کے سر پر ہاتھ رکھا اور سامان لینے چل پڑی ضرورت کا سامان لیا اور واپسی پر اس نے سوچا کہ کالو کے لیے ایک پاؤ گوشت بھی لیاؤں وہ کھا کر خوش ہو جائے گا اس نے گوشت لیا اور گھر آ گئی گھر آ کر اس نے سامان رکھا اور کھانے کے لیے بچیوں سے کہا ساتھ ہی اس نے کالو کو آواز دی کالو نیچے آیا تو اسے بتایا آج میں تیرے لیے مرگی کا گوشت لائے ہوں بھوک لگے تو بتا دینا بچیوں نے کھانا پکایا اور خوب خوشی سے کھایا کالو کی وجہ سے انہیں سبزی کھانے کو ملی وانہ دودھ سے روٹی یا پیاس کی چٹنی پر وقت گزرتا تھا ہمنا کھلونے بیشتی پھر بھی جاتی تاکہ اس کے بدلتے حالات پر کسی کو شک نہ ہو اس نے آس پڑوس میں یہی کہا کہ وہ اور بچیاں شہر میں چند گھروں میں جھاڑو برتن کرتی ہیں اور یوں گزر بسر اچھی ہوتی ہے ایک دن ہمنا نے کالو سب کہا تو یہ سکے کہاں سے لاتا ہے وہ کچھ نہ بولا اور ہمنا کی ساڑھی کپ پلو موں میں دبا دیا پھر اسے اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا ہمنا اس کے پیچھے پیچھے چل پڑی وہ لوکوں کی آنکھوں سے بچ کر ندی کے کنارے چل پڑا یہ وہ ندی تھی جہاں کے لیے مشہور تھا کہ اگر تم اپنی منت پوری ہونے کا یقین رکھتے ہو تو سکہ پانی میں ڈال دو اگر وہ سکہ پانی کی تہہ میں بہنچ گیا تو ٹھیک ہے ورنہ اوپر کی طرف ہی رہا تو کام نہیں ہوگا کالو جو سکے اوپر ہوتے ان کو موں میں جمع کر کے لیا تھا ہمنا اس کی اکل پر حیران تھی اور مطمئن بھی ہو گئی کہ وہ کسی دکان یا گھر سے چوری کر کے نہیں لاتا انہوں نے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے بچیوں کے لیے جہیز جوڑنا شروع کر دیا اللہ کے کرم سے ان کا اچھی جگہ سے رشتہ آ گیا وہ دونوں بھائی تھے اور دونوں ہی حلوائی کی دکان پر کام کرتے تھے خیر سے شادی کے دن قریب آ گئے ہمنا کا کوئی نہیں تھا بیٹیوں کے سوا سو وہ بیٹیوں کی وجہ سے کافی پریشان تھی اسے اپنے زیور کی بھی فکر تھی بچیوں کے لیے زیور جمع کرنا بھی آسان نہیں تھا یہ بات اس نے کالو سے کہہ ڈالی پھر کیا تھا کالو شام کو ایک پوٹلی موں میں دبائے چلایا ارے یہ کیا ہے اس نے کھول کر دیکھا تو اس میں سونے کی ڈلی تھی اس نے سونار سے بچیوں کے لیے زیور بنوایا اور شادی دھوم دھام سے کر دی بیٹیوں کے رخصت ہوتے ہی وہ اکیلی ہو گئی مگر کالو نے اسے تنہا محسوس نہیں ہونے دیا وہ گائے بکریوں کے لیے آدھی رات میں چارہ ڈھون کر لیا تھا گھر کی صفائی ستھرائی میں اس کا ہاتھ بٹاتا اور پیروں کے ساتھ کنڈلی مار کر بیٹھا رہتا وہ اس طرح خیال رکھتا جیسے ایک بیٹا ہوتا ہے اس کی بیٹیاں کبھی کبھی سسرال آ جاتیں تو وہ دونوں بہت خوش ہوتی ہمنا بھی مطمئن تھی دونوں کے میاں آتے تو وہ نیچے نہ اترتا وہ کہتے تھے اما تو بھی اب گھر بیش کر ہمارے پاس آجا کب تک کہلی اس گھر میں رہوں گی وہ کہتی نہیں میں اسی گھر میں خوش ہوں وہ گزرتا گیا ہمنا اب نانی بھی بن گئی اس نے آس پڑوز میں مٹھائی تقسیم کی بیٹیوں کے سسرال میں ٹوکرا بھیجا اور سندیسہ دیا کہ بھجیوں کی خوشی اپنے گھر میں کرے گی ہمنا نے نان بائی کو بلوایا میٹھی چاول سبزیوں کا پلاو بنانے کا کہا اور دیگر کاموں میں مصروف ہو گئی پتہ نہیں کالو کب چپکے سے نیچے اترا اور چپ چپا کر نالی کے ذریعے نکل گیا رسم و رواد شروع ہو گئے لڑکیاں بالیاں شور شرابہ کر رہی تھی بچے گود میں جہک رہے تھے ہر طرف خوشیاں تھیں اتنے میں کالو بچوں کے لیے چند سکے اور چاندی کے بچھو موں میں دبا کر نالی کے ذریعے گھر میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا کہ نان بائی جو کہ چاول کو بال کر اس کا پانی بھا رہا تھا گرم گرم پانی نالی میں جیسے ہی آیا کالو کے شریر کو چیرتا ہوا اسے زخمی کر دیا وہ تڑپ کر سہن میں بھاگا اور زور زور سے پھنکانے لگا تمام لوگ ڈر کے ایک طرف ہو گئے ہمنا سب کام چھوڑ کر سہن کی طرف بھاگی کالو زمین پر تڑپ رہا تھا ہمنا اس کی طرف دوڑی میری بچے یہ تجھے کیا ہوا تو اس وقت باہر کیوں گیا تھا اس نے ہمنا کے پیروں پر اپنا بڑا سا پھن رکھ دیا اور موں کھول کر سکے اور چاندی کے بچھو اس کے قدموں میں ڈال دیئے جیسے وہ کہہ رہا ہو میں نے بھائی کا حق ادا کر دیا بہنے بھی رو رہی تھی ہر شخص حیران تھا کہ یہ کیا ماجرہ ہے میری بچے تو مجھے چھوڑ کر جا رہا ہے میں تیرے بینا کیسے رہ پاؤں گی تو نے مجھے بیٹے سے زیادہ سہارا دیا ایک سا پولیا ہو کر تو نے مجھے ماں کا درجہ دیا دیکھو لوگو یہ میرا بیٹا ہے اس نے مجھے اس وقت سے سہارا دیا جب ہم بھوکے تھے اس نے ہمیں بھوکا نہیں رہنے دیا وہ چیخ چیخ کر رو رہی تھی سب نے دیکھا کالو کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے وہ ہمنا کے قدموں کو تر کر رہے تھے جیسے کہنا چاہتے ہوں اماں پریشان مت ہو میں اگلے جہاں میں تیرا کالو بن کر پھیر آوں گا کچھ تیر بعد وہ مر گیا کچھ آدمیوں نے چاہا کہ اسے جلا دیا جائے مگر ہمنا نے ایسا نہیں ہونے دیا اس نے اپنے گھر کے سہن میں کھڑا کھوٹ کر اسے وہاں دبا دیا مہمانوں کو کھانا دینے کے بعد ہمنا نے وہاں پر اس کی تھالی میں اسے اسی طرح رکھا جیسے وہ اسے روز دیتی تھی تھکھار کر وہ سو گئی صبح اٹھی تو اسے کالو کی بہت یاد آئے اور پھر گاؤں والوں نے جو منظر دیکھا آج تک یہ معاملہ کسی کو سمجھ میں نہ آیا ہمنا کے گھر میں ایک نوجوان آدمی بیٹھا تھا جبکہ سہن میں ایک ناگن لوٹ پوٹ ہو رہی تھی اس گھر میں جو ہی کوئی قدم رکھتا ہے یکتب وہ زلزلوں کی زد میں آ جاتا ہے آج تک کوئی نہیں سمجھ پایا کہ یہ کیا معاجرہ ہوا ہے واقعی انسان کو انسانوں پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہاں اگر آپ کی کسی دوست رشتدار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کومنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے